اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر غالباً میرے پاس ہوں گی کوئی تین ڈویلمنٹ اور تینوں ہی اچھی ڈویلمنٹ ہیں تو انشاءاللہ میں آپ سے وہی شیئر کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں دوستو یہ بات یاد رکھئے گا ہر خفتے یہ اندر ایک بار کہنی پڑتی ہے مجھے کہ ایموشنل نہیں ہونا یہ اتنی زیادہ ڈویلمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان آپ کو ایسا لگے کہ بہت ترقی کر رہا ہے ناربل ڈویلمنٹ ہے ریاست ہے ریاست کے اندر کام نہیں ہونے تو پھر کہاں ہونے ہیں کسی محلے گلی کی بات نہیں ہو رہی ریاست کی بات ہو رہی ہے تو پہلی ڈویلمنٹ کی طرف چلتا ہوں دوستو یہ گوٹ کی کند کوٹ پریجہ جسے آپ دیکھ رہی ہیں یہ بنایا جا رہا ہے ریور انڈس کے اوپر یعنی درہ سندھ کے اوپر اسے بنایا جا رہا ہے سندھ کے اندر گڈو بیریج کے ذریعے جو فاصلہ ہے یہ ایک سو اکاون کلومیٹر سے کم ہو کر صرف تیس کلومیٹر تک رہ جائے گا تو دیکھیں دوستو پاکستان میں کتنا زیادہ فائدہ ہوگا ان علاقوں کو اب دیکھیں اگر پاکستان کو ستر سال ہو چکے ہیں ترقی کرنے کے لیے اگر چائنہ کی مثال لی جائے تو چائنہ نے کتنا عرضہ لگایا اور ترقی کر لی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان بھی تیس چالیس سال کا عرضہ لے لے اور ترقی کر جائے تو پاکستان کی یہ تمام علاقے جہاں اب تھوڑے بہت پروجیکٹ لگائی جاری ہیں اور وہاں جو فاصلہ ایک سو ڈیرہ سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر کا کم ہو کر پچاس کلومیٹر تیس کلومیٹر تک رہ رہے تو اگر آج سے کوئی بیس پندرہ دس پچیس سال پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا تو آج ان علاقوں کی قسمت بدل چکی ہوتی تو کنیکٹیویٹی بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر ترقی کرنے کے لیے تو آج جب یہ بنایا جا رہا ہے اور جب یہ بن جائے گا اس سے دس سے پندرہ سال بعد اس علاقے کی قسمت بھی بدل چکی ہوگی آج دنیا کے اندر تیس ترین ٹرانسپورٹ اور سستی ترین ٹرانسپورٹ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور وہی کنٹریز ترقی کرتی ہیں امریکہ اور چائنہ کی ترقی کیوں اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کی ایکسپورٹ دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتی ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتے ہوئے کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا اور ایکسپورٹ ہو جاتی ہے اسی طرح اگر اندرون ملک کی بات کی جائے تو وہ تو دیکھتے دیکھتے گھنٹوں کی بات ہے کہ ادھر آرڈر کیا ادھر آرڈر پلیس ہو گیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ترقی کے لیے ان چیزوں کی بہت زیادہ ضروری ہے چاہے بریج ہوں چاہے کوئی سرک ہو چاہے اس طرح کی کوئی بھی کنیکٹیوٹی کے منصوبے ہوں اب دوستو دوسری ڈولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ بھی بہت بڑی ڈولیمنٹ ہے تو دوستو یہ تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی اصل میں یہ اسلام آباد پولیس کی تصاویر ہے تو دوستو اسلام آباد پولیس کی جانب سے سٹریٹ وچرز کو انٹروڈیوز کروا دیا گیا ہے جس سے جو کڑائم ہے سٹریٹ لیول کے اوپر اسے کنٹرول کرنے میں بری مدد ملے گی اب دیکھیں دوستو اوورال اگر بات کی جائے تو ان کا کام یہ نہیں ہوگا کہ یہ ڈریکٹ جا کر کسی بھی قسم کا کرائم کنٹرول کریں گے اصل میں یہ سٹریٹ وچرز ہوں کے یہ گلیوں میں جائیں گے یہ سرکوں کے اوپر جائیں گے اور وہاں جا کر پٹرولنگ کر کے دیکھیں گے کہ کہیں سسپیشیس ایکٹیویٹی تو نہیں ہو ری اور اگر ہو ری ہو گی تو اسے اپنے ہیڈ ڈپارٹمنٹ کو بتائیں گے یا پولیس کو بتائیں گے اب یہ پولیس کو کس طرح بتائیں گے ان کے موائل کے اندر ایک اپلیکیشن سٹور ہو گی اور اسی اپلیکیشن کے ذریعے یہ پولیس کے ساتھ رابطے کے اندر ہوں گے تو بقاعدہ ایک نظام بنایا گیا جس کے تحت یہ سسپیشیس ایکٹیویٹیز کو اصل میں منیٹر کریں گے اور آگے وہ بتا دیا کریں گے اب دیکھیں دوستو اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو جو پٹرولنگ ہوتی تھی وہ گاریوں کے اوپر ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے تو یہ نچلے لیول تک یا چھوٹی چھوٹی گلیوں تک نہیں جا سکتی تھی اور پولیس بھی نہیں جاتی تھی تو کرائم جو سٹریڈ لیول کے اوپر ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا اب دیکھ سی بات ہے ان موٹر سائیکلز کے اوپر جو گلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ان کے اندر بھی یہ چلے جائے کریں گے اور وہاں اگر کوئی گربر خوری ہوگی تو اسے رپورٹ کریں گے جس سے اس کو آپ کہلیں کہ اس کا خاتمہ کرنا آسان ہو جائے گا اور پولیس کے ذینوں کے اندر یا پولیس کے ریکارڈ کے اندر بھی یہ بات آ جائے کی کہ یہاں یہاں کرائم زیادہ ہے تو دوستو اس دیولمنٹ کو لے کر جتنا زیادہ تریف کی جائے اسلام آباد پولیس کی اتنی کم ہے بہت کمال کا سٹیپ ہے بہت ہی زبردست سٹیپ ہے تو انشاءاللہ پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہی یہ تو ہماری دعا ہے اب دوستو تیسری دولمنٹ کی طرف چلتی ہیں وہ بھی کافی اہم ہے اب دوستو جیسا کی آپ جانتی ہیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ملک کے اندر اس وقت دو ایل این جی ٹرمینل موجود ہے لیکن ایل این جی ٹرمینل کی ضرورت اس سے زیادہ ہے اگر تو پاکستان سے گیس کی لوڈ شیٹنگ کا خاتمہ کرنا ہے اور پیچھے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو انڈرگراؤنڈ ٹرمینل کے بارے میں بھی بتایا تھا یا سٹوریج کے بارے میں بتایا تھا کہ گورنمنٹ کی پلیننگ یہ ہے کہ انڈرگراؤنڈ سٹوریج کو بھی بنایا جائے اب ایسے میں دوستو ایک ڈولمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈولمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان گیس سپورٹ کنسارشیم لیمیٹیڈ یہ کمپنی ہے اس کی جانب سے پہلے بھی پاکستان کے اندر ایک الینجی ٹرمینل لگایا گیا ہے اور یہ پاکستان کا دوسرا الینجی ٹرمینل تھا انگرو کے الینجی ٹرمینل کے بعد یعنی اس وقت پاکستان میں جو دو الینجی ٹرمینل ہے ایک اسی کمپنی کے پاس ہے جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اب دوستو یہ کمپنی کہتی ہے کہ ہم ایک مزید الینجی ٹرمینل کمپلیٹ کر لیں گے دسمبر دوہزار اکیس تک یعنی دوستو دوہزار بائیس تک یہ اسے اپریٹ کرنا بھی شروع کر دیں گے اگر یہ دسمبر دوہزار اکیس تک مکمل ہو جائے تو اس کے بعد مزید گیس کو سٹور کیا جا سکے گا اور اگر گیس کو سٹور کیا جا سکے گا تو یقیناً اس سے پھر گیس کی لور شیڈنگ میں کمی آئے گی اب یہ انفرمیشن انہوں نے دی ہے اور اس سے پہلے جو ان کا ایک الینجی ٹرمینل موجود ہے ملک کے اندر پورٹ کاسیم کے اوپر اس کی جو کپیسٹی ہے یہ سات سو پچاس میلین کیوبک فیٹ پر ڈے بن جاتی ہے اب دیکھیں دوستو اس کمپنی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم انویسمنٹ اصل میں رسک کے اوپر کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کے اندر جو مزید پائپلائن کا بننا ہے وہ عمل ابھی تیز نہیں ہوا یا ابھی جاری نہیں جب تک الینجی ٹرمینل ہم لگائیں گے اگر تب تک جو گیس پائپلائن ہے وہ نہیں بچھائی جاتی تو زائد سی بات ہے کہ جو پہلے سے گیس پائپلائن موجود ہے وہ آگے سے فیل ہے یعنی اگر یہ لگا بھی لیتی ہیں تو یقیناً وہ گیس ان کی آگے پنچا نہیں پائیں گے تو یہاں ان کی انویسمنٹ خطرے کے اوپر آ جاتی ہے کیونکہ پورا ایک روڈ میپ ہوتا ہے کہ اگر ابھی یہ لگایا ہے تو اس کے اگلے سال ہم نے اتنا پروفٹ لینا ہے یا اتنا کم از کم ریونیو جنریٹ کرنا ہے تو یہ ایک رسک کے اوپر انویسمنٹ کر رہی ہیں اگر تو پائپلائن مزید نہیں بچھائی جاتی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روس کے ساتھ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کلیبریشن کر کے اس معاملے کے اندر پاکستان کی اندر ہی گیس پائپلائن کو بچھایا جائے تو اس طرح کے منصوبے اگر مکمل نہیں ہوتے تو ان کی انویسمنٹ رسک کے اوپر رہے گی اس کے علاوہ دوستو دوسرا ابھی مجھے یہ پتہ نہیں چل سکا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انڈرگرون سٹوریج فسیلیٹی ہے وہ اس لیے لانچ کی جائے گی فیوچر کے اندر کہ پاکستان کی جو دیفنس منسٹری ہے یا پاکستان نیوی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کی احساس تنصیبات ہیں وہ پورٹ کے اوپر نہ لگائی جائیں یا پورٹ کے قریب نہ لگائی جائیں چاہے وہ پورٹ کاسیم ہو چاہے وہ پورٹ کراچی ہو یا چاہے وہ گوادر پورٹ ہو تو ایسے میں اگر اب یہ لگانے جا رہی ہیں تو کونسے ایڈیا کے اوپر لگائیں گے اور اگر یہ لگائیں گے تو ذکینا پھر اس طرح کی جو پرابلمز ہیں وہ بھی انہیں حل کرنی پڑیں گی تو دیکھتے ہیں اس متعلق ابھی ڈیٹیل اویلیبل نہیں لیکن جب آئے گی تو وہ بھی شیئر کرتوں گا خیر دوستو اب ظاہر سی بات ہے جب تک ایل این جی ٹرمینل نہیں لگیں گے تو زیادہ گیس سٹوریج نہیں ہوگی تو زیادہ گیس سٹوریج نہیں ہوگی تو یقینن پھر پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈن بھی ختم نہیں ہوگی تو یہ تب ہی ختم ہوگی جب ٹرمینل بھی لگ جائیں گے گیس پائپلائن بھی بن جائیں گی تاکہ جو ہم بائٹ سے امپورٹ کرتی ہیں ایل این جی کو اسے زیادہ سے زیادہ سٹور کرسکیں اور وہ سٹوریج ہماری سٹوریجوں کے اندر بھی کام آئے تو میرے خیال سے اگلا سال بھی گیس کی لوڈ شیڈن کے لحاظ سے اتنا اچھا نہیں ہوگا تو دوستو خیر یہ ساری انفرمیشن میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ مجھد پیل کے آئیکان پر کلک کر دینا ہے آپ تک کے لیے تنی تھا اللہ حافظ